موسیقی 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 تو مار ہواڑی گھاتر پہلی تنے کھڑو کر رہا ہے پھر تم بھی چور اور میں بھی چور ماں کھن تو تم بھی کھاوے اور میں بھی کھاؤں چور جو کرتا سنن لاغر یہ دوننگی آپ سری میں بات کریں کنیہ جی آپ کی پرچ سائیوں سیسو دیکھتے ہیں سامی تو اب بھگوان کہ میں کہ میں تیری کنی کو نہ بتاؤں اور تو میری کنی نہ بتائیں اب یہاں بھگوان ناڑ مانے تو سامی سیسو میں بھی یہی ناڑ مانے اب بھگوان ہے جی ابھی ہاتھ بٹائیو سیسو کا نہیں تو بھر ساملی چھائیں ابھی ہاتھ بٹاؤں بھگوان کا نہیں کہ اچھا مندک ہو نہیں بتاؤں بھگوان ہے چلو ٹھیک بتا دیو اب بھگوان ہے کپی دن ہو گیا گھر ہے ماں کھن چوری کرتا نہیں ایک دن سوچے ہو کہ اب پکا چور بن گیا اب بارہ کھنے آگ جاو لائسنس مل گیا اب بھگوان ہے پڑوسیاں گھر ہے ماں کھن چوری کریں آپ کے بالگو پال سکھا اور سکھے کر لیا سارا اور پڑوسیاں گھرے جاو ہے ماں کھن چوری کرنے کا ترہ تو ماں یہ سوچہ پہلی بتاؤں بھی ماروں کا نہیں یہ ساروں ماں کھنے کھا جاو ہے تو اب یہ گھوپیاں بھی در کی ماری اور ماں کھن کی اس بھی مٹکی پہ اوپر بند کرنا گی اب مٹکی تا ہی آت کون پونچ ہے تو بھگوان دماغ لگایا بان بولیا ایک گولو بنا لیو ایک اوپر ایک ایک اوپر ایک دیا مٹکی پھوڑے کرنے بیا اور مٹکی نیچ سے اتار لیو اب سارا سکھاں کھالی و مکھل بھگوان کا نیازی جو کھان لگ رہا تو آگے اور گوپی کھان پکڑ لیو کہ میں آج دکھاؤں گی اور کنے پھٹو آنگی اور ماں یہ سردہ کنے لے گئے ہے کنیازی میں کنیازی بھولیا ہے کہ میں مکھل کونی کھائے ہو یہ منبنس کی بزان کا ترکاوا میں بزائی گونی تو میرے اوہ آل کرتی ہوا مر بہت ماری بہت زیادہ تو یہ سوتا مہیا بھگوان کرسن جیوں اتنوں پریم کھا کرتا کہ خود یہ سوتا مہیا رون لگیا بھگوان کہ وہ بھی میرے ماری آنگی اور بھگوان ہے گوپیان ہے بھٹو ڈانٹ ہٹکا رہ گئے اور نکال دی اب بھگوان ہے سوچو کہ سارا بھٹو ڈانٹ کھنڈا گیا اب مکھن کیا تھا کیونکہ جتی بھی گوپیاں ہی لیے بے آپ اپنے گھر کا مہین ہے مکھن کی تھی مٹکی بانتی بھی نہیں سا گئے کہ گھنٹی بانتی انتی سا گئے کوئی مٹکی کا آت لگا ہو تو گھنٹی بات جائے گئے اب بھگوان ہے اور بھگوان کا سٹھا گیا گھر میں پڑوسیا میں جا گئے اور گھنٹی اپرا آتنا کری کہ میز دبکھن کھاوانی تو تو بچی نہ گھنٹی بولی ٹھیک ہے اب سارا سکھان مکھن کھا لیو اور بے باگیاں بانے بیرو کنیوں پکڑی جاؤو جس سکھان جتے ہیں مکھن کھایا ہوتا گھنٹی کون بات جی بلکل کون بات جی اب بھگوان کا نیہا جی مکھن کھان لگیاں تو گھنٹی بات جن لگی اب کیسن کا نیہا کہوں کہ میں کہوں نہیں خانے بھئی جت میں کھاوان جت پاچی ہونا تو گھنٹی بولی پر کو جت تھارو بھوگلا گئے اور میں نام بات جو اسی کدھی ہو سکے گئے بولیے کیسن کا نہیں ہے یہ آج آلے گی تو ایک دن ہے آپ کی ماں ہی اسو دارن کےن لگیا کہ ماں اب میں گھوٹران چاہوں گا بٹو ہو گیا ماں کہا ہے بیٹا آپ نے قرار ہے کہ کام کرو کر کر بھائی نے اب یہ اور بٹو ہو جا بادمائے گا اترا لے گا بھگوان بہت زیادہ جتی کرے ہیں تو ہاں یہ سوٹا کہے چلو ٹھیک ہے چل جیسے ہاں گو چرانے لیکن پیرا میں چوتیاں پیرا لے اب بھگوان کہنے یہ جی بولیاں کماں بھگوان کرسن جی رون لے گیا کنیہ جی اب ماں یہ سوٹا بولی کنیہ کہنے یہ جی بولیاں کمایاں میں ہر بات ورداز کرسکتا ہوں لیکن کبھی بھی میری گوو ماتا کو قصو مت کہنا کیونکہ گوپال گوو کے بغیر نہیں ہے میرے کو گوپی اور گوو اور گیتا تینوں چیز پیاری ہے اگر یہ تینوں نہیں ہے تو میں بھی ادھو رہا ہوں اما آئیے سوٹا کنیہ جی بروتو دیکھ کر ساتھ میں آپ رونے لگے بولیاں بھگوان 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 ب تو سچ میں بھگوان سری کسن جی کو گو ماتا بہت پیاری ہے سبھی دیوتا بھی پراتنا کرتے ہیں کہ یہ بھگوان اب برچوی پر پاپ بہت بڑھ گیا ہے اب آپ نئے روپنے اوطار گرن کر کے آؤ ہمیں بھی گو ماتا پاڑنی چاہیے اگر گھر میں ایک گو ماتا ہم پاڑیں گے تو گو ماتا اتنی دکھ ہی نہیں ہوگی کیونکہ گو ماتا جس کے گھر میں گو مطر کرتی ہے اس گھر میں سبھی دلت ہیں اور گو ماتا کے گی سے جو صبح سے ہم اپنے گھر میں گی کا دیا جلاتا ہے گو ماتا کے گی کا اس کے گھر میں کبھی کینسر کی شکایت نہیں ہوتی کینسر کی بیماری نمائی ہوتی اگر ہم گو ماتا کے گو برچے جو اپڑے بڑھتے ہیں اس سے اس کے اوپر اگر گی کا وہ کریں دوپیا بولتے ہیں اس کو جو دوپیا کریں صبح سے ہم گھر میں تو ساس کی بیماری نہیں ہوگی پہلے اپنے ساسٹرہ میں ایک بات لکھے دیئے کہیں گو ماتا رہے ایک دوڑا گیوں اگر گھر کے اندر آوند کرائی یا دیو جڑاوے تو ایک ہزار کن آکسیزن ملے ڈاکٹر اب بتاوے اپنے ساسٹرہ میں بوت میں لیلی پیجن لیلی اگر گو ماتا کے شریف پر صبح شامن ہوا ہے بڑی اثریاں شریف پر ہاتھ پھر ہے تو ہاتھ کی پاکے ریکچہ بدل جاوے گو ماتا مجھے قیمت تیرتیس کروڑ دیوی دیو بتا ہوئے تو سارا میں صبح شامن ہے ٹیم ملے تو گو سڑا میں جانو چاہیے نہیں تو صبح شبرے تو ضروری جاؤ اور اب صومتی ماؤس سے آنے آگا رہی ہے تو صومتی ماؤس سے آگا دنے تھوڑا تھوڑا سارا آجتیا اپنی ویوستہ ہو سکے آریو ضرور بھوا گیا یو کیوں مجھے کا بزرگ گرگا کوئی بیٹھ ہے پرانہ پتر ہے کوئی اور ہے تو بانہیں سنتوشتی ملے ہی دیں اور ایک بات اور صومتی ماؤس کے دن آپ نے آٹھے آون ہے تو آون اگندر جو بھی میرے بھائی بہنڈ بھاگ لینو چاہو ہے پہ پہ لین لٹھوا دیو اور تھوڑی تھوڑی سامنگیری اور گی سارا نلے گے آنوں سو مارکہ دن آپ آمن کرانا آپ آب بھاگواس جی نبی سرام جانبی اٹھارہ تاریخ آئی ٹھیک ہے تو گاؤم آتا کی شیفہ کرو اور صبح سے آم گاؤس سالہ میں جاؤں گاؤس سالہوں پڑھ کے کوئی در گاؤس سالہوں پڑھ کے کوئی بھی اٹھارہ تاریخ آئی گاؤس سالہوں پڑھ کے آپ آنوں پڑھ کے پہ شیفہ بہت میں رہی دستا ہے موسیقی 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 پیٹی کا او میری کہیں سازر ہے بھو بہتا لہتے بھی درداب ہے موسیقی 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 سری داما تیری چھاچ اور روٹی مند دیتے آج میں کھا ہوں گا سری داما با چھاچ پی گیا اب اگوان کا نیاز یہ باقیہ نہیں وہ برطل خوشن کھاتے بھی میں پیوں گا چھاچ سری داما با ساری پی گیا بہت درستے پرمہ جیتے پر نماغ رہے ہیں اب اگوان کیے کام کرے ہو سری داما یہ شاچ پی گیا سر داما یہ شاچ پی گیا سر داما وہ تو پھر میں بٹی سو گیا بٹی سو گیا جب برمہ جی کے کام کرے ہو کہ بھگوان سے کسن جن چھوٹی اور سارا نہ ہے گوالوال نہ ہے اور آپ کیسا گئے پرملوک لے گیا اور وہ درستے ایک ساتھ دماراز نیکشن لگ جا اب زیانی کسن بھگوان اٹھا تو دیکھو میرے رمیتر سکھا کننے گئے اب بھگوان آپ کی نظر بہت کر کے اور یو درستے دیکھو کہ اچھا یہ سب برمہ جی نے کیا ہے اب بھگوان آپ کے ہنسوئی آپ کے ہنسوئی اور بٹی سوال بھال دوبارہ امپرکڑ کرتے ہیں بولیئے کسن کا نہیں آلہ لے گیا اب بہت ساتھو مراز جنہاں دیکھو انہیں بھی برمہ جی برمہ جی کوال بھال نہ لے گیا برملوک میں باز آگے اور ننڈ باپا نے اور سارا نے بتا دی برمہ جتہاں بھی برمہ جتہاں بھی بھال ہے سب کو بیا کر جاؤ اب ساراں بھی بھا کر دی اور کرسن بھگوان میں چھوڑ گئے بارہ منہ بیتیا برمہ جی سوچے ہو میں دیکھے تو ہوں میں بھال بھال ہے تو میں لیا جی اور کرسن کیاں جی ہے بھال بھی نہ جب برمہ لوگ میں برمہ جی نیچہ ہے اب اٹھوی لوگ پر ہیں تو دیکھ کے ہو جس ساراں بیچھے ہو بیسے ہو بیسو ہی ہو کوئی گوال بھال جان کو کی نہیں سوچ ہو نہیں ہوگا بنا کیوں بتا کا بتا ہاں سے دوبارہ بھگوان تیار کر رہا کیا ہے تو بھگوان بھرمہ جی کہو کنیہ جو گوال بھال میں لے گئے گئے ہوگے کنیہ بولیا پہ تھرکت نہیں رکھو ہم بنا کے نیا لیا ہے بولیے کرسن کنیہ مال کی اب سکھا اگلے دن سوچو بھی آج کھیل گیا ہوگا یمونہ جی کا کنارہ کھیلہ خطر گیا تو بٹھے اگلے سوچو نام کو ایک راکھ سے سائے ہوگا جی کو سامپ کو اور روپ بنا رہا ہے سرپ کو راکھن سو بھیجے ہوگا کرسن بھگوان نے بھارنا کھاتا یمونہ جی کا کنارہ اور کو سرپ بیٹھے ہوگا جی کا کو نیچہ کو اوٹ تو دھٹی پر ہے اور مانوں اوپر کو اوٹ ہے آسمات پر ایک کو گھتھا گا روپ میں آپ کو اکار بنا رہا ہے مکھ کوئیاں اب کو آلوال کھیلتا کھیلتا بٹھے چل گیا سارے مدو منگل جی کو بھگوان سرکرسن جی کو منتر ہو مدو منگل بولے ہو کہ کنیہ آج ہی آپاں گھتھا میں چاہنا اٹھے تو گیندو تو اپا رو جی کھیلنا آج آپاں اٹھے چلا نہیں میں گھتھا میں بھگوان کنیہ جی بولیا ٹھیک ہے اب سارا بھی گھتھا میں جاوے تو اکار سر سوچا ہاں ٹھیک ہے ایک کر آو تو سری جان تو میں دیوں جی تھانبارے جاؤ گا جا دیکھوں گا اب گوانوال اکار سرکہ مکمہ پرویش کری ہو بھی سر پکے جنی گھتھا بنا رہا کی بھی تھوڑا ساندھر گیا جاتا ہے مدو منگل واپس آگئے ہو بھگوان نے بولیا کنیہ میں تو آکا کن جاؤں کنیہ جی بولیا کیوں کہیں تو بہت نیرو ہے گھتی ہے تو ہی جائی ہو اب بھگوان آپ کا نیت تربت کر کے اور دیکھ لی ہوگا یہاں وہ ماما کنسی بھیجو ہے بھیجو ہے انگو اور کام کروں ماما تو بھگوان نے گولیا ٹھیک ہے ٹھیک میرا پچھے پچھا ہو جائے میں آکا آکا ہے اب تھوڑا اور چال لیا ہمیں تو منگل بولیو سیرتا ہمیں بولیو کہ میں تو آکا کن جاؤں کنیہ اب تو ہی جانتا تو بھگوان آپ کو روح کو نہیں آکا آکا ہٹانو شروع کرتی ہو تو شرک کو مک بھی پاڑ گے اور پاڑ دی کریا بولیے کشن کنیہ آلے کی تو آدھ کشن کنیہ دی آکا سرکو شیفرد کرتی ہو کنیہ جی امان کا اوپر ہے مک تک اندر گھر کی مان کی کیوں لگا ہوئے پاڑ تو اور بھی تو ہوئے اور کی کیوں لگا ہوئے تو گئی گوپیاں بولی گئی گوپیاں بولی کہ بھگوان سنکر جی کو رنگ ڈلیل ہوئے کنٹ کو تو مور پاڑ دلیل ہوئے جو بھگوان ہے شیفر سنکر جی کو آسیر باد سمجھے کے لگا ہوئے دوسری بولی گوپی کہ مور پاک بہت اچھی لگا ہے بھگوان نے جدہ لگا ہوئے تیسری گوپی بولی کہ یہ بار کونی بھگوان نے ساپ سترہ نوگ پسند ہے کیوں گی مور اور مور نے کبھی پرسند گون کرنے جائے مور نے مور گئے آنسو نکرن کرنے جائے اور بیو بی میں سلطان اپن ہوئے تو بھگوان جد مور پاک ہے مستق پر مکتگ اندر دارنے کرنے جائے اب وہ جکر کرنے ہی لگے جائے اکتہ میں ایک مور آگے بڑھنا چلا لگے ہوں اب بھگوان کنیہ جی میں کی مور کے ساتھ ناجم لگے ہوں ہماری اسوں کا بولی کنیہ ایتنوں سنوں ناچنوں کینا ہوں سیکھ کیا ہے بھگوان کنیہ جی بولیا کہ ماں میں تیرے ہی آگے نچوں باقی بکو میں امگلی پہ نچاہوں بولیے کنیہ اللہ حالے بھگوان کنیہ جی کے ساتھ میں ناچنے لگی اور وہ قول بھی تھی مجھے کر رہا ہے پاسمیں اتنے میں وہاں ایک قول نہیں آگیا بھگوان کنیہ جی کہن لگیا مائل سودان ہے کہ ماں یہ کون ہے کہ یہ مور نہیں اور یہ مور کنیازی بولیا مور نہیں یہ ماتا میں نے بتاؤ مائل سودان بولی آہ مورگی پتنی ہے مورگی اوبائی مورگی گھرڑی اب بھوان کنیازی بولیا کہ مورگی مورگ ساکر لگائی ہے تو میری لوگائی کٹھا ہے اب ماں یہ سودان جی کہنے لگی کہ بیٹا تم ابھی تک بہت چھٹو ہے جیدہ تم بٹو ہو جگو تو تیرو بیوان کر دے مانگا تو کسیل کنیازی بہت زیادہ جن کریں تو ماں یہ سودان کہیں ارے کنیاز کنیاز وہ جو تیرے ساتھ میں کھیلنی ہے روز اس کا کیا نام ہے ہاں وہ رادہ وہ رادہ ہے نا اس کے ساتھ میں تیرا مباہ کر دیں گے گریہ جی کہتے ہیں میرے کو کنیازی کرنا ہے بڑے ہو کنیازی اب بھی کرو میرا تم مباہ جب مور کے ساتھ ابھی مور نہیں ہے مور کی گھرواڑی ہے تو میرے ساتھ میں میری گھرواڑی کیوں نہیں ہے تو ماں یہ سودان سے ہمار کی سنجد جید کرتے ہوں جا کہتے ہیں موسیقی 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 نجم کہیں لگ دائمہ لگ دائمہ میرے گلانے کھوٹ راڈی کا دھوڑی سے دیتی چھوڑی سے نئیاں کرا دے میں سوائے پی چھوٹی ہے نجر پی چھوٹی ہے دیتے کرا دھوڑی سے بھرے یہ بندن نچاری کا راڈی کا دھوڑی سے بیٹی کی تھوڑی سے بھئی آکر آدے بھئی آکر آدے بھئی آکر آدے بھئی آکر آدے میری مامی جد کری بھواک آکر آج گرگری سے جی ماں یو سوٹا گھر آیا بھائی آند پا بھائی آگے جل پاند کروائے ہو بھائی آگے جل پاند کروائے ہو بھائی آگے گرگری سے جی نہیں ماں یو سوٹا جی جل پاند کروائے ہو اب گرگری سے جی کینڈ لائے گیا کہیں دے بھی یو سوٹا میں جل پاند کروائے ہو بھائی آگے بھائی آگے لیکن ماں نے سوکی سامگیری دے دیو بھائی سوکی رسوئی میں اٹھائیں بوزن بڑھاؤں گا میرو خود آپ بھائی سوکو سوان دیتے ہو میں آپ میرو بوزن بڑھا لیو مزل پاند تو میں تھاروں کر لیو پر میرو بوزن ہے میں آپ بڑھاؤں گا ماں یو سوڈا جی اب ماں یو سوڈا جی برطن دے دیا بنانے خطر وہ سامان دے دیو گرگری سے جی کھیر بنائی کھیر بنا گئے اور ایک خالی مگا لگئے وہ تھاکر جی ماراض نے یاد کر رہے ہیں آنکھ مچرا کیا ہے اور یہاں یاد کر لگئے ہیں اب تھاکر جی مندر کے پچھے ہیں کنیہ جی اور بلرام جی بیٹھے دوں جی ہاں ہی ہیں گرگری سے جی یاد کریا کنیہ جی تھاکر جی ماراض نے تھاکر جی ماراض گئے لگیا بلداؤو بھئیا میں نے اسی جی بلان لگئے ہیں کنیہ جی میں ایک بار بوجن کو بھوکل لگائی ہوں اب گرگری سے جی دو آنکھیں بند کر رہا کی اور بگوان کنیہ جی باقی ہیں کھا گیا ساری اب جی کرگری سے جی آنکھیں کھولی بہت غصہ ہو گیا ماں یہ سوڈا یوں تیروں لالو میرو برساد کھا گی ہو اب ماں یہ سوڈا بگوان کرسن جی وہ ڈانٹ فٹکار لگائی دوبارہ پھر پاتر صاحب کر کے برطل صاحب کر کے ماں یہ سوڈا جی سامگری اور لیا گئی تھی سمان اور لیا گئی تھی ہو اور برطل لیا گئی تھی ہو اور برطل لیا گئی تھی ہو اب دوسرا بناو آبا اب کی بار کنیہیو اب گرگری سے جی دوسرا خیر بنائی تھی پھر یہ آنے کریا آنکھ بند کر رہا کے بگوان آیا اور پھر کھا گیا اب تو گرگری سے جی اور جاتا غصہ ہو گیا کہے دیوی یسوڈا یوں تیروں لالو پھر کھا گیا ہو اما یسوڈا نے تیسری بار کیا 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 کیتہ نیہا جی کو پکڑ کر اور ایک انکھڑ کے باندھیا کون سی رسی بگوان کو باندھ سکتے ہیں اب گرگری سے جی تیسری بار ہے کھیر بنائی اور پھر یاد کیا بگوان کو بھوگ لگانے کے لئے تو جو انکھڑ کے بگوان جی کو باندھ رکھا تھا دیرے دیرے جب بگوان چلے تو وہ رسی بھی پتڑیں لگ گئیں رسی بھی لمبی ہو گئیں اور بگوان دے آتا رہے ہیں پھر بھوگ لگا دیا بھوگ لگا دیا بھوگ لگا دیا بھوگ لگا دیا تیسری بھوگ لگا دیا اب گرگری سے جی اور زیادہ غصے میں ہو گئیں اب ماں یا سوڈا ذکرنے لگ تیرے کو سمجھ نہ آوے کھنیہ ذکرنے لگیں ماں اگر میرا کچھ بھگت میرے کو بھولائے گا بھوگ لگانے کے لئے تو میں تو جاؤں گا یہ میرے کو بار بار بھولا رہے ہیں ماں یا سوڈا بھولی تو تم کہیں کو بگوان ہے تو بگوان تھوڑے ہی ہے بگوان کے تو دو ہاتھ اور چار ہاتھ اور دو پیر ہوئے آتمے سنکھ چکر ہوئے تیرے تو کچھ بھی نہیں تو تو چھوٹا سا بچہ ہے اب کھنیہ جی کہنے لگے ماں تیروں کو میرا وکرال روپ دکھاؤں ماں نے کہا یہ کوئی مزاگ کر رہا ہے اسے ہی لیکن گرگری سے جی سمجھ گئے تھے تو یہ کوئی سیطان کو بچہ نہیں ہے یہ یہ ساکشات ہے پر ماں کمہ ہے اب کھنیہ جی نے اپنی ماں یا سوڈا جی سے کہا مئیہ ایک بار اپنی آنکھیں بند کرنا جب مئیہ یا سوڈا جی نے گرگری اسی جن آنکھیں بند کریں تو بھگوان نے ساکشات اپنا نکران روپ دیکھت گیا بولی ایک قسم کر گیا اب گرگری اسی جن سرنوں میں گر گئے اور جو برطن میں بچی ہوئی تھی جو لگی ہوئی تھی اسے سائیڈوں میں اب بھگوان وہ گرگری اسی وہ چاٹنے لگے بھگوان کا وہ جو تھا جو چھوٹا تھا گرگری اسی جن سمجھ گئے بھی یہ ساکشات برماتمہ ہیں درستان کروائیں تب وہ پیرو میں ہی گرگری اسی جن بھگوان لگے اب بھگوان کنیہ کے پاس میں کنیہ جی کے مطر آئیں کہنے لگے کنیہ چلو کھیلنے کے لئے چلتے ہیں آج کنیہ جی نے کہا کنیہ نے کہا کیا بات ہے اتنا سور کی عمد سے رکھا ہے تو کرسن سکھاؤ نے کہا جو کنیہ ہے نا وہ یمونہ جی میں چھلا لگا کر اور اندر گیا پانی میں اب ماں یسمتہ جی کی چپل کہیں اور بھاگی روکتی روکتی اتر گند باپا سبھی بردوازی روکتے روکتے یمونہ جی کے پاس میں آئے یمونہ جی کے پاس میں کھڑے سبھی سکھا رو رہے ہیں سبھی کے سبھی بردوازی رو رہے ہیں کرسن جی کی آگے میں اب اتر بھاگوان کنیہ دی یمونہ جی کی کڑھنی میں کھڑی میں پہنچے تو جو کاری دہ نام کا جو ماغ تھا وہ سویا ہوا تھا اور جو کاری دہ کی جو پتنیاں تھی رانیاں وہ گھڑی تھی دوار وال بن کے بھاگوان کنیہ جی کو دیکھا سندر روک تھا تو کہنے لگی ایسا اگر بال کو بال ہمارے ہو جائے گا تو پتا نہیں ہم کیا کرتے ہیں کنیہ دی وہ کہا کہ تم یہاں آ تو گئے لیکن واپس نہیں جا پاؤ گے اگر ہمارے پتی نے انہیں آپ کو دیکھ لیا تو وہ گھوا جائیں گے آپ کو بھاگوان کنیہ دی نے کہا کہ میں تو جن کا ہی واپس جاؤں گا لیکن آپ کو یہاں سے سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑے گا سب یہ باتیں کریں رہے تھے اتنے میں ہی وہ کاری دیگ نامتہ جو مارک تھا وہ اپنی نیند سے جاگ گیا کہنے لگا کون آیا ہے کس نے اپنی موت کو بھلایا ہے بھگوان نے کہا میں ہوں بولو کیا بات ہے اب کاری دہریہ منا ہٹار پڑھانا شروع کر دیا اور بھگوان کنیہ دیگ کو چکڑ لیا اپنے پڑھ میں اور دونوں کا ید ہو رہا ہے اب جیسے ہی ید ہوا انت میں کاری دیگ نامتہ جو ناگ تھا اسے پتہ لگیا یہ ساکھ ساکھ پرپودی ہے اور بھگوان کنیہ دیگ کے چرنوں میں گر پڑا کہنے لگا بھگوان آپ مجھے مات کر دو بھگوان کنیہ دیگ نے کہا مات ہوں میں تب کرونا چاہی یہ چھوڑ یمونہ جی آپ یہاں سے چھوڑ کریں اور اپنا ستان اور کہیں ڈھونڈ لوگے تب آپ کو مات کرونا آپ نے یمونہ جی کا سارا سارا پانی خراب کر رکھا ہے پانی بینے کے لائے بھی نہیں پورا کا پورا پانی تہریزہ ہو رہا ہے اور آپ پھٹر سے کوئی بھی یمونہ جی کے پاس میں نہیں آگا اب کالی جی نے بہا ٹھیک ہے مہارات میں چلا جاؤں گا اب بھگوان نے کہا کہ چلو میرے کوب آپ ہیں اوپر چھوڑ کے آؤ یمونہ جی پار کروا کر اوپر چھوڑ کے آؤ یہاں میں تلی میں ہوں آپ میرے کو اوپر چھوڑو اب کالی پہنڈ اپنے پھن کے اوپر اور بھگوان جی کو پٹھا رکھا ہے بھگوان جی اوپر دردے کر رہے ہیں کالی ناگ نے پٹھایا تھا لیکن اور بھگوان اس کے بھڑ کے دردے کر رہے ہیں کیا تانٹا ورگتی مندن پر ناچت بیہاری تانٹا ورگتی مندن پر ناچت بیہاری ناچت بیہاری تانٹا ورگتی مندن پر ناچت بیہاری تانٹا ورگتی مندن پر ناچت بیہاری ناچت بیہاری تانٹا ورگتی مندن پر 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 ناچت بیہاری موسیقی 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 آج نند بابا اور سارا برج باسی پوزا کی تیاری درم آگرہ نیا نیا مکمان بناوا بہت سامگری لیا رہا کی پوزا پاٹ گئی کنیہ جی بولیا گوھر درمارا جی کی تکہ سنوئی یہ دیانو سنی بھگوان کنیہ جی بولیا پیتا جی یہ آپ کس کی پوزا کی تیاری کر رہے ہو نند بابا بولیا بیٹا کنیہ بھگوان نے اندر کی پوزا کرانا تو بھگوان نے باریس مردان کرے گا میں برسا ہوا گا آپ باریس کی یہ بہت ضرورت ہے ایک عطر پہلے اندر بھگوان کی پوزا کرانا تو بھگوان نے بھگوان کی پوزا کرانا تو بھگوان پرسن ہوگے اور باریس کرے گا اب بھگوانیا جی بولیا کنیندر بھگواند کب نہ شیو ہوجیو نند بابا بولیا کنیہ تو بھگواند اندر کو ناچا میں بھگوان نہیں بھگوان کنیہ سے بولیا بابا میں اندر کو بھی جانوں اور اندر کے پریوار کو اندر کے پورے خاندان کو بھی جانوں اور جو جو اس نے پاپ کما رکھے نا میں اسے بھی جانوں نند بابا بولے کنیہ ایسے نہیں بولتے وہ ہماری اندر بھگوان ہے وہ ہمیں ماریس پردان کرتے ہیں کنیہ ایسے بولے اندر کا تو کام ہے ماریس کرنا پھر اس میں پوزہ کرنے والی کونسی بات ہے اب نند بابا بولے تو اور کس کی پوزہ کریں بھگوان کنیہ ایسے بولے کہ اگر پوزہ کرنی ہے تو آپ دو بردان پروت کی کرو جو ہمیں رہنے کے لیے ستھان دیتے ہیں انیک اوستیاں انیک دوائیاں دیتے ہیں ہماری گمہ کا باندنے کے لیے ستھان دیتے ہیں اور شانس دیتے ہیں آپ شیجن دیتے ہیں آنے پر یہ بولتے ہیں اگر پوزہ کرنی ہے تو آپ دو بردان محراج کی کرو اب یہ سوٹ کر نند بابا بولے چلو ٹھیک ہے کرنیہ پوزہ تو آپ کر لیں گے دو بردان کی اگر اندر کو پتا چل گیا اس بات کا تو بھگوان نے کہا گوما اپنے آپ سوال گوما اگر پوزہ کرنی ہے تو آپ دو بردان محراج کی کرو نند بابا نے کہا ٹھیک ہے اگر کنیہ کہہ رہا ہے بھی میں اندر سے آپ کی رقشہ کروں گا اگر وارش کرے گا تو میں رقشہ کروں گا تو ہم دو بردان محراج کی پوزہ کر لیتے ہیں اب سبھی گوبردان محراج کی پوزہ کرنے کے لیے جلد دودھ اور انیک پرکار کے مٹھائی پتوان انیکوں وینجن لے کر کے اور گوبردان محراج کی پوزہ کرنے کے لیے جاتے ہیں شیری گوبردان محراج ہے تیرے بات مھکٹ میراج ہے تیرے بات مکٹ میراج ہے تیرے بات مکٹ میراج ہے مہارا جی مہارا جی مہارا جی موسیقی 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 مہر دور کی ہارے مہدار تیری باہتے مجھل راڑ تیری باہتے مجھل راڑ مہدار پہ 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 تیری باہتے مجھل راڑ ہماری سوڑنا کی منت بابا بولیا کنہیا تو کاؤ نہیں میں اندر مہارا جو رکشہ کروں گا تو اب اکن گوبردن مہارا جا اپنی رکشہ کت کر آگا اب کنہیا جی کبھائی ہے کبھائیو نہیں پانے بے چٹروں نا گوبردن مہارا جا رکشہ ضرور کر آگا تو اب کنہیا جی آپ اگر سارے گنز واسیات کوئے ہیں کہ آپ آپ کی چھڑی اٹھا لیو دنڈی آپ آپ کی چھڑی اٹھا لیو اور میرے ساکر چالو اب بھگوان ہے آپ کی نکلی آنگلی پر ہے چھوٹوڑی آنگلی پر ہے اور گوبردن مہارا جا اٹھا لیو اور یہ بانکے بھی آری جا اور سارے گنز واسیات کوئے ہو کہ آپ گوبردن مہارا جا رکھے ہیں چھوٹوڑی آنگلی پر ہے کیونکہ بگوبردن مہارا جا رکھے ہیں پرکرمہ انہی بس سات کوس ایکیس کلومیٹر کی ہے ایکیس کلومیٹر ہے موٹو پروت ہے بھگوان آنگلی یہ آنگلی پر ہے اٹھا لیو سارے گنز واسی گوبردن مہارا جا رکھے ہیں آگے کھڑے ہو گیا بسو آج ہو بھی آنگا سارے بٹھا لی ہے اب بگوان نے تین دین ہو گیا پر پر اٹھا رکھے آنگلی پر اور سکھا ہے پاہ بھی چھڑی لگا رکھے ہیں اب مدو منگل ہو جی کم بگوان کنیہ جی کو مطر ہو کنیہ جی نے کینڈ لگ لو تو کنیہ جی تینہوں کی کونی کھائی ہو ہو تو میں اٹھا لیوں گا پروت چی تو اور تو روٹے کھا لے پہلے کنیہ جی بولے ہو ارے مدو منگل ہے تیر ہو گا اٹھے مدو منگل بولے میرے سے کائنا اٹھے جب تندے اٹھا رکھے ہیں تو میں بھی اٹھا لیوں گا کنیہ جی کہڑا نہیں چاہتے تھے بھی بگوان ہوں موز سے دکھل گئی میں تو بگوان ہوں اسی لیے اٹھا رکھا ہے ارے مدو منگل بولے اچھا تو کائنا کو بگوان ہے یہ تو میں کوئی اٹھا لوں گا ارے مدو منگل نے ایسے اموری لگائی کنیہ جی تھوڑی شیئر سے اٹھائی وہ بر درمانہ جی اٹھے لگے اب سبھی برزباسیوں نے کنیہ ہوں لگا کے دیکھتے ایک بار اب سبھی نے اپنی چھڑی لگائی بگوان کنیہ جی نے تھوڑی سی ایسے املی ہلائی ہلاتے گوبردر مہراجی تھوڑی سی نیچے آئے سبھی برزباسیوں نے کنیہ یہ تیرا کہاں میں بھئیہ تو ہی سمال ہمارے پاس کی بات ہے نہیں ہے کنیہ نے دین دن تک گوبردر مہراجی کو اپنی املی پہ اٹھائے رکھا گندر بگوان تو جب اس بات نہ پتا چلا وہاں بہنکر بارش ہو رہی ہے آپ کے شیوک تھے دوارپال وہ بیچے کنیہ جی کے پاس میں کہ برزب میں آپ چاہو اور دیکھ کر آؤ کہ پوری برزب بھومی اگر چل میں ڈھوپ گئی ہے تو یہ برسہ ہے یہ پت کر دیتے ہیں اور بگوان اندر کے دوارپال سے لکھ تھے وہ آئے انہوں نے دیکھا تو برزب میں ایک بھی اوند بارش کی نہیں تھی بولیے گوبردر مہراجی کی یہ صدق نہیں آلالے کی کیونکہ کیونکہ بگوان کے صدر صند چکر تھے صدر صند مہراجیں کونے میں بیٹھے تھے اور بارش کا جو طرل تھا وہ سکھا رہے تھے اگستے انہیں چل بھی رہے تھے اور جو سیس ناگ تھے انہوں نے باندھ بنا رکھا تھا پھر اس باندھ کے کارنے بریج میں ایک جل بھی ایک بوند بھی جل نہیں آیا جب بھگوان اندر کو اس بات کا پتہ چکا کہ بریج کے اندر ایک بوند بھی بارش نہیں ہے بھگوان اندر بریج میں آتے ہی اپنے رت سے نیت سے اتر گئے اور پیتہ لاکر بھگوان کے چرنوں میں گرگئے کہنے لگے بھگوان کنیہ مجھے معاف کر تو لے کس کنیہ لہا لے کی جہا روگردن مہران لے کی جہا رنطہ بن مہار لہ لہ جہا جہا سری را بھگوان سری دار آج آج شن تائم ہوگیو کال بھگوان کو اور روکمانی جی ہوئے بہا کل جانکی بھی ہوگی اور بھگوان کر رہی جی اور روکمانی جی ساتھی ہوگی تو کل زیادہ زیادہ سنجیہ میں آم آنا ابھی آج دی کے لیے اپنے اپنے سکان کڑے مجھے موسیقی 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 موسیقی